اسلام علیکم my youtube family سب کیسے ہیں i hope کہ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے بہت مزے میں ہوں گے تو آج ہم سکھانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے کی چکن جل فریزی کڑاہی جی ہاں چکن جل فریزی کڑاہی جو کہ بہت ہی جھٹ پر بن جاتی ہے اس سے زیادہ آسان اور جلدی بننے والی آپ کو کڑاہی کہیں بھی نہیں ملے گی یہ پہلی ریسپی ہے جو بہت سی زیادہ جھٹ پر بن جائے گی اور بنانا بہت ہی آسان ہے اور اتنی مزے کی بنتی ہے کہ آپ لوگ خود حیران رہے جائیں گے جب اس ٹرائی سے پیک اٹرائی کریں گے تو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک کڑاہی میں ایک کپ گھی گھی میں یہ بہت مزی کی ریسپی بنتی ہے اس میں شامل کر دیں گے دو بڑے سائز کے پیاز کٹے ہوئے رفلی چاپ ہم لوگ پیاز ڈال دیں گے اس میں اور ہم نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک کہ اس کا کلر لائٹ براؤن نہیں ہو جاتا لائٹ براؤن کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے سیم گھی میں ہم لوگوں نے دو بڑے سائز کے جو آلو ہیں وہ کٹ کے ڈال دینے ہیں اور اس کو بھی ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک کہ اس کی باہر والی جو لیئر ہے وہ براؤن نہیں ہو جاتی سارے شیدوں کا ہم لوگوں نے مکس کر جو ہے وہ بنا لینا ہے پیسٹ جن میں شامل ہے فرائی کی ہوئے پیاز دو بڑے سائز کے ٹماتر دو جو ہیں وہ کیریز یعنی امبیاں اس کے بعد اس میں جائے گے کچھ مسالے جن میں آ جاتا ہے وان ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر وان ٹیبل سپون چلی فلیکس وان ٹی سپون ہلتی پاوڈر وان ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر وان ٹی سپون چاٹ مسالہ اور سالٹ ٹو ٹیسٹ یہ سارے چیزیں ہم لوگوں نے جو ہے ان کا پیسٹ بنا لینا ہے اس کے بعد جو ہمارے آلو ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے فرائے ہو چکے ہیں اب اس میں شامل کر دیں گے ہم دو بڑے سائز کی شملا مرچ کیوبز میں کاٹ کر اس کو بس ہم نے دو منٹ تک آلووں کے ساتھ فرائے کرنا ہے اور اس کو بھی ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے سارے چیزیں ہماری ریڈی ہو گئیں اب باری آتی ہے کڑا ہی پرپیر کرنے کی سیم آئل میں ہم لوگ جو ہے وہ ون کےجی چکن شامل کر دیں گے اور اس کو ہم نے پانچ سے دس منٹ تک یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو ہائی فلیم پہ روست کر لینا ہے چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے پانچ منٹ کے بعد ہم نے اس میں ون ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ ڈال دینا ہے بہت ہی مزے کی اور جھٹ پٹ کڑا ہی ہے آپ نے لازمی ریسپی ٹرائی کرنی ہے بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا اور بہت ہی لذیذ سیار ہوتے ہے کوئی مہمان آتے ہیں تو آپ لوگ جھٹ پٹ یہ کڑا ہی بنا سکتے ہیں آلووں کو اور شملہ میٹس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے مزید اس کو پانچ منٹ جو ہے وہ ادرک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ اس کو بھون لیا ہے اب باری آتی ہے اس میں وہ پیسٹ شامل کرنے کی جو ہم نے پرپیئر کیا تھا ٹیمارٹر ہری مرچیں کیری یعنی امبیاں اور مرچ مسالے اور فرائیڈ انینز ان سب چیزوں کو ملا کے ہم نے پیسٹ بنایا تھا اور یہ وہ پیسٹ ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اور کتنا کریمی لگ رہا ہے یہ پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بہت اچھے سے بھون ہے پندرہ سے بیس منٹ ہم نے اس کی اچھے سے بھونائی کرنی ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا جو گھی ہے بیس منٹ کے بعد الگ ہو چکا ہے بہت ہی مزے کے کڑائی بنتی ہے کیری کا اس میں جو ٹیسٹ آتا ہے ہلکی ہلکی سی کھٹاس وہ اتنی مزے کے لگتی ہے کہ آپ بار بار اس ریسپی کو بنائیں گے کڑائی کی اور بھی بہت ہی مزے کی ریسپیز ہمارے چینل پر موجود ہیں جائے ویزٹ کریے اور بنائیں گے بہت ہی آسان گھر کے مسالوں سے بن جاتی ہے کوئی بھی ایکسٹر مسالے اس میں نہیں جاتے اور ایکسٹر مسالے شامل بھی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ وہ جو ہے آپ کا جو کڑائی کا اصل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں اب شامل کر دیں گے لاسٹ میں اس میں آلو اور شملہ مرد جو ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی اس کو اس کے ساتھ دو منٹ تک بھون لیں گے تاکہ جو چکن کا آرومہ ہے وہ آلووں میں آ جائے آپ لوگ کے موں میں یقیناً پانی آ رہا ہوگا اس کڑائی کو دیکھ کے واقعی بہت ہلا جواب بنی تھی تو لاسٹ میں ہم لوگ گارنش کر دیں گے دھنیے کے ساتھ ماشاءاللہ سے ہماری بہت ہی لذیذ کڑائی جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکی آپ لوگ اس کے لک دیکھیں ماشاءاللہ جتنی یہ دیکھنے میں ٹیسٹی لگ رہی ہے اتنی ہی کھانے میں ٹیسٹی تھی سب نے بہت ہی زیادہ تعریف کی بہت ہی نئی ریسپی ہے اور بہت ہی لذیذ بنتی ہے آپ لوگوں نے لازمی اس ریسپی کو ٹرائے کرنا اور ماجیکل مسالے کے ساتھ جہاں ہم نے پیسٹ بنایا تھا سیم تو سیم اسی طریقے سے آپ لوگ نے اس کو بنانا ہے مہمانوں کے سامنے پیش کریں آپ لوگ کی تاریف نہ ہوئی تو آپ لوگ آکے کومنٹ ضرور کیجئے گا اگر تاریف ہوئی تب بھی کومنٹ کیجئے گا تو اب باری آتی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی گرم گرم روٹی کے ساتھ ہم لوگ کریں گے اس کو ٹیسٹ ماشاءاللہ سے دیکھیں چکن کتنا ٹینڈر ہے یہاں پہ اس پوائنٹ پہ اتنا گرم تھا نا سالن کہ بہت مشکل سے ہمیں توڑ رہی تھی لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو ریویو دینا تھا بہت ہی زیادہ مزے کی یہ کڑاہی تیار ہوئی تھی ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بنی تھی یہ کڑاہی آپ لوگ اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ہمارے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگ کڑاہی کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ